چلتے جانا ہے سب سے پہلے میتھ کرنے والے ہیں جو میتھ کے آٹھ سوال ہمارچل پردیش پولیس میں رہتے ہیں لیٹ شائٹ کوئی تھی نیچے اوپر ہو گئی ہے تو چلیے سیشن کی شروعات کرتے ہیں پہلا سوال آپ سبھی سکرین پر یہ رہا اس سے پہلے بتا دوں کہ سیشن کو لائک کر دینا اور ہمارچل پردیش پولیس کون سٹیبل کا بیچ is ready اور آپ جوائن کر سکتے ہیں ان لیان خجوریا پاتشالا پٹواری کا بھی بیچ ready ہو چکا ہے پہلا سوال سب سے پہلے میتھ سے مت گبرانا صرف آٹھ ہی سوال ڈالیں ریچ اپروچ سب کچھ بتاؤں گا کیسے کرنا ہے تو چلیے پہلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا اس سے پہلے بتا دوں کہتا ہے جیسے جل سے اگنی کو شانت کیا جاتا ہے ویسے ہی گیانت سے من کو شانت رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول رکھا کرو ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ گھر والوں سے بات کرتے ہو تو بڑھکا مت کیا کرو ٹھیک ہے اس سے تمہاری اجیانتہ جو ہے وہ شو ہوتی ہے اگر آپ جتنے کام ہوں گے جتنے cool ہوں گے اتنے ہی اپنے جو ہے وہ آس پاس کے لوگوں کا positivity فلا سکتے ہیں تو آپ کے پاس گیان ہے تو آپ شانت ہوں گے نہیں ہے تو نہیں ہوں گے تو چلیے پارٹنرشپ کا سوال آپ کے سکرین پر یہ رہا کہتا ہے یہاں پر لکھا ہے A, B اور C نے 10,000 روپے کا نویش کیا ہے اگر آپ کو ایسے سوال نہیں آتے ہیں تو آج کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے چنتہ مت کریے چلیے کہتا ہے ایک ویویسائے شروع کیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے A, B اور C ان تینوں نے جو ہے وہ 10,000 10,000 روپے سے شروع کیا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ ہاں بھئی ایک نے ہی 10,000 روپے لگائے ہیں انہوں نے سب ہی نے 10,000 روپے لگائے ہیں ایسا ہم نے لکھ دینا ہے پھر کہتا ہے چار مہینے کے بعد A نے کتنے روپے نکال لیے 3,000 روپے نکال لیے ٹھیک ہے کہتا ہے چار مہینے کے بعد A نے 3,000 روپے نکال لیے اب کیا ہوگا دیکھو ہم نے کیا پتا ہمیں پتا ہے کہ ایک سال کی انویسٹمنٹ کری جاتی ہے جب بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے ایک سال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہم کیا کریں گے 10,000 کو چار سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے پھر بچے ہوئے جو منت ہوں گے اور کیونکہ پیسہ تو انویسٹ اس میں ہوا ہے اس سے ملٹیپلائی کیا اور جو آگے آنے والے کتنے مہینے ہوں گے آٹھ مہینے اس میں ہمارے پاس بچ گے 7,000 روپے ٹھیک ہے تو 7,000 کی ملٹیپلائی کس سے کریں گے بچے ہوئے مہینوں سے تو ہم نے آٹھ سے ملٹیپلائی کر دیا ایک ریشو جے بن گئی دوسری ریشو کہتا ہے بی نے چار ہزار روپے نکال لیے چار مہینے کے بعد تو چار مہینے تک تو چار سے ملٹیپلائی کریں گے پلس پھر کتنے پھر چھ چھ ہزار روپے ان کے پاس بچے اس کی ملٹیپلائی ہم آٹھ سے کریں گے اچھا تیسری بار ان کے پاس 10,000 روپے ہیں اور اس نے کیا کیا سی نے 3,000 روپے اور نویش کر دیے ٹھیک ہے تو چار مہینے کے بعد چار سے ملٹیپلائی تو ہوگا پرنتو اور کتنے پیسے ایڈ کر دیے ٹوٹل کتنے ہوگے 13,000 ٹھیک ہے 13,000 کی ملٹیپلائی کس سے کریں گے آٹھ سے کریں گے کیونکہ 3,000 بڑھ گئے سمجھ میں آگی اچھا 10 کو 4 سے کیا تو 40,000 آ گیا پلس 8,7 جب 56,000 آ گیا یہ بیچ میں ریشو ہے یہ A کا پیسہ ہے اب یہ B کا 10,000 یہاں پر 40,000 آ گیا 6,8 جب 48 ٹھیک ہے 48,000 یہاں پر آ گیا پھر بیچ میں ریشو ہے یہ 40 کا 40,000 اس کا بھی آ گیا پلس 13 کو آٹھ سے کیا 13,000 کو آٹھ سے کیا 8,3 جب 24,2 کہہ رہی 8,1 جب 9,10 104 ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا آپ لوگوں کا یہاں پر ہو گیا 1,4,000 تو یہ سبھی values دیکھو یہ A کا ہے یہ B کا ہے اور یہ C کا ہے جو پلس کر کے ریشو نکالوگے اسی ریشو میں تم نے بانٹنا ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے سوال کیا کہتا ہے کہتا ہے اس نے نویش کیے ہوئے روپے میں ورش کی انت میں کل علاو 32,800 روپے ہوتا ہے کہتا ہے لگائے تو ایک سال لگائے اس کا مطلب ہم 12 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا جب بھی پارٹنرشپ کا سلسلہ آتا ہے تو ہمارے پاس انہوں نے چار مہینے تک لگائے دس ہزار کو چار تک ملٹیپلائی کیا بعد میں وہ دس ہزار سات ہزار ہو گیا تھا اس لئے بچے ہوئے مہینوں سے سات ہزار کو ملٹیپلائی کر لیا یہی ٹیکنیک اس میں لگے جس کو نہیں سمجھ میں آئے گی اس کی ویڈیو بنا دوں گا اسی طرح سوال نکلے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا چلیے ہم نے اس کانس سے نکال لے یونٹ ڈیجٹ کیا ہوتا یونٹ سنکھیا نکال لی ہے تو یونٹ ڈیجٹ کیسے نکالا جاتا یونٹ ڈیجٹ کیسے دیکھو یہاں پر لاشٹ میں کیا ہے دیکھو یونٹ ڈیجٹ میں ہمیں لاشٹ کی ویلیو سے مطلب ہونا چاہیے یونٹ ڈیجٹ سے ہمیں لاشٹ کی ویلیو سے مطلب ہونا چاہیے چار کی پاور کتنی ہے دیکھو چار اور نو میں even odd لگتا ہے تو اگر چار کی پاور odd ہے تو آنسر آئے گا چھے اگر چار کی پاور odd ہے تو آنسر آئے گا چار یہاں پر کیا ہے چھے پلس چار تو کتنا آگیا دس تو یونی ڈیجڈ کیا آگیا زیرو آنسر بس ختم ہوگی بات یہ بات ختم ہوگی بلکل بلکل شاباش ٹھیک ہے بہت بڑی ہے ہاں math math بلکل برابر سے یہاں پر کیا ہوگیا اگر چار کی پاور even ہے تو آنسر چھے آئے گا اگر چار کی پاور odd ہے تو آنسر چار آئے گا تو چھے اور چار کتنے ہوگے دس تو دس کا زیرو زیرو یہی ہمارا unit digit آنسر ہے بہت بڑی ہے دریقے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلیے اب اس کو ہم نے solve کر کے بتانا ہے کہتا ہے 26 15 minus 43 کی board mass کو یاد رکھیں گے B O D multiply ہے یہاں ہے یہاں پر x ہے add ہے ہاں ہے تو add کر لیں یہ plus value value اس کے بعد اس میں minus کر لیں 26 15 plus 28 81 تو ہم نے کیا کر دیا 5 اور 6 8 9 8 سے 14 4 2 4 5 minus 4 3 6 1 4 3 6 1 6 میں سے 1 5 9 6 6 3 4 3 1 5 4 11 135 تمہارے پاس یہاں پر کتنا آیا 11 135 تو ادھر تمہاری x کے ساتھ 20 کی multiply ہو رہی ہے تو یہ 20 multiplier ہے ادھر جا کے divide ہو جائے جب یہ یہاں آکے divide ہوگا تو یہ 11 135 ہے ٹھیک ہے یہ divided y کتنا ہو گیا 20 تو 25 کا 100 25 برابر 1 کا 1 نیچے اتر گیا 13 نیچے اتر گیا 35 یہ 5 نیچے آگیا 135 بچا اب ہم کیا کریں 20 کو 6 سے multiply کریں گے تو کتنا آئے گا 20 کو 6 سے multiply کریں گے تو کتنا آئے گا ہمارے پاس تو 6 2 جا 12 120 ٹھیک ہے پھر 5 کا پانچ نیچے اتر 3 میں سے 2 1 پھر اس کے بعد یہاں پر 15 ہے 20 پوائنٹ لگائیں 0 لگ جائے 1,500 ٹھیک ہے 56 point something یہاں پر کوئی option match نہیں کر رہا اس لئے option none of these is right answer آگے بڑھتے ہیں زبردست ریکے کے ساتھ ٹھیک اپشن کیا ای بچے لائیو ہیں 488 بچے لائیو ہیں لائیو کتنے ہیں 280 یہ غلط بات ہے بہت بڑی ہے لڈیتا رگوانشی excellent in the comment section دیکھیں 400 ہاں سبھی لوگ کیا کریں answer کریے فٹا فٹ سے ٹھیک ہے 480 بچے لائیو ہیں آگے وڑھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے دیکھو بہت بڑی ہے یہاں پر کیا کہتا ہے یہاں پر اصلی بڑھ ماس رول لگے سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہوتے B O D M A S ٹھیک ہے بڑھ ماس یہاں پر سب سے اندر کی طرف آتی ہو ہی value سب سے اندر کا bracket کون سا ہے یہ پانچ میں سے تین نکال دی دو اب یہ دو بچ چکا ہے کھالی بیچ 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 چاہے ایسے لکھ لو ٹھیک ہے پلس کا 5 پھر اس کے بار 2 minus 2 یہ value بیچ کی minus کا 10 یہاں ہے اور divided by 4 یہ divided by 4 یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں بھائی بچ ٹھیک ہے یہاں پر کیا گیتا ہے بس کر چلو آرے بھائی ساہب 2 پلس 3 ٹھیک ہے باقی value رہنے دیتے اس کو ignore مارتے تو 2 2 جا کتنا ہوگا 4 ہوگا minus 2 ہوگا 5 ہوگا اب بیچ کی solve کر رہے تو گیتا ہے 5 اور 2 7 7 میں سے 4 نکال دی تو کتنا آگیا 3 آگیا تو یہاں پر کتنا آگا 3 ٹھیک ہے اس کے بعد 3 یہاں ہوگیا یہاں plus 5 یہ ویلہ اور اس میں 2 plus 3 تو یہاں 3 3 جا 9 ہو جائے گا plus 2 ہو جائے گا plus 5 ہو جائے ٹھیک 9 5 14 اور 16 تو 16 minus 10 bracket divided 4 اس طرف سے مٹا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرف سے مٹا رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں اب دیکھو یہاں پر 16 آ چکا ہے اب باہر کی value کیا کہتا ہے یہ 25 minus 5 یہ value ہے اب یہاں پر سے تو solve ہو گیا اب 16 میں سے 10 نکال دی تو کتنا آگیا 6 ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے 25 minus 5 ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر کیا ہو رہا ہے divide یہ بعد کا divide ہے برابر سے آگے بڑھتے ہیں بہت بڑھت 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 95 upon 4 لکھ رہے ہیں بچھے 1 minute یہاں پر کچھ گڑھ بڑھ تو نہیں ہوگی 1 minute I think that یہاں plus 5 2 2 4 minus 2 plus 5 5 5 2 7 7 4 3 3 2 5 5 5 5 6 6 6 6 9 9 9 9 14 12 16 16 25 25 minus 80 ہو گیا minus کا 10 ہو گیا ٹھیک ہے divided by 4 یہ باہر ہے بریکٹ کے برابر divided by 4 یہ بریکٹ کے باہر ہے اب یہ value آگی ہمارے پاس دیکھو یہ ہو گیا minus کا 90 کتنا ہو گیا minus کا 90 plus کا کتنا ہو گیا 25 ہو گیا 100 میں سے 25 نکال دیے 90 میں سے 25 نکال دیے 65 ٹھیک ہے تو یہ solve کر کے divided by 4 کر دیں گے وہی ہمارا right answer ہو گا آگے بڑھتے ہیں بینا کسی ریکھ ساتھ ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں کہتا چار ورش پہلے A اور B کی آئیو کا عنوپات 2 اس ٹو 3 تھا جو چار ورش بعد 5 7 ہو گیا دونوں کی ورطمان آئیو کتنی ہے 4 years ago the ratio کہتا چار سال پہلے جب بھی تمہیں ورطمان آئیو چار سال پہلے کی بات کرے تو تم نے present line بنانی ہے تو کہتا چار سال پہلے ان کی ورطمان آئیو جو ہے وہ 2 ratio 3 ٹھیک ہے تو چار ورش بعد تو چار ورش present آئیو کے چار ورش بعد کتنی آئیو ہو گئی 5 ratio 7 ہو گئی تو کہتا ہے دونوں کی ورطمان آئیو کتنی ہے تو دیکھو یہ present age ہے یہ 4 سال پہلے کی یہ چار سال بعد کی تو آپ اس میں ڈیفرنس دیکھو کتنا ہے 3 کا ڈیفرنس ہے یہاں پر کتنا ڈیفرنس ہے 4 کا ڈیفرنس ہے تو یہ میچ نہیں کر رہے جس ویلیو میں یہ میچ نہ کریں اوپر والے کا ڈیفرنس نکالو کتنے کا ایک اور اس کا ڈیفرنس نکالو دو تو جب ایسی ویلیو ہے اس ڈیفرنس کو اوپر والی ویلیو کے ساتھ cross multiply کر دو جیسے میں نے کیا 2 2 4 ratio 3 2 6 اور نیچے ratio 5 7 یہ 5 اور یہ 7 ٹھیک ہے یہ 7 اب بیچ میں ڈیفرنس کتنا ہے 8 سال کا یہاں پر کتنا ہے 4 اور 5 میں 6 اور 7 میں 1 کا ڈیفرنس 1 کی ویلیو کتنی ہوئی 8 سال کیونکہ 4 سال اوپر کے 4 سال نیچے کے تو کہتا ہے present age بتانی تھی تو ہم کس کو ہم اس 5 کو 8 سے multiply کر دیں 8 5 جا 40 40 40 سال آگیا اور 7 8 جا 56 40 اور 56 ہماری value تو آئی اس سے پہلے کی کتنی values ہوں گی اس کے دوسرے کیا جاتی ہے اتنی اب تمہارے پاس کیا ہوتا ہے آپ شن ہوتے ہیں کی تم اب کیا کروگے دیکھو 40 اور 56 میں سے ہم کتنے نکال لیں گے چار سال نکال لیں گے چھتیس سال آجائے گا اس میں نکال دیں گے تو باون سال آجائے گا چھتیس اور باون سال سال اس کا سی بہت بڑی سال آجائے سال 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 آجائے سیمپل انٹرس سادھاران بیاج کا یہ سوال ہے آپ کی سکرین پہ رہا جلدی سی کریں ٹھیک ہے کہتا ہے سادھاران بیاج کی بات ہے کہتا ہے پانچ ہزار روپے پرینسیپل ہے پانچ ہزار روپے پرینسیپل ہے کہتا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا دس ہزار تو کہتا ہے ریٹ کتنا ہے کہتا ہے ساڑھے بارہ پرسنٹ تو کہتا ہے سیمپل انٹرسٹ ساڑھے بارہ پرتیشت کتنے سال میں دس ہزار ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا value جو ہے کتنے سال میں 200% ہو رہی affiliate 参 tornar ایتنے سال میں ہو رہی تو ایک سال کو دیکھو ایک سال میں ساڑھے بارہ پرسنٹ دو سال میں پچیس پرسنٹ ٹھیک سال سال تین سال میں ساڑھے ساڑھے سو پرسنٹ چار سال می پچاس پرسنٹ ایسے کرتے کرتے آٹھ سال ہو جائیں گے تو ہماری سو پرسنٹ ویلیو انکریز ہو جائے گی تو ایٹیئرز آئیٹ آنسر ہے کوئی فارمولا لگانے کے جرورت نہیں ہے کوئی بھی فارمولا لگانے کے ضرورت نہیں ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں چلیئے آگے بڑھتے ہیں بینہ کی شرک شات چلیئے کہتا افدہ پرینسپل کہتا پرینسپل کتنا ہے کہتا پچاس ہزار کہتا ریٹ کتنا ہے کہتا دو پرسنٹ کہتا ٹائم کتنا ہے کہتا فور یرز ٹھیک ہے تو کہتا کلکولیٹ ایسا ہی کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کو فارمولا پتا ہوگا پرینسپل انٹو ریٹ انٹو ٹائم اپون ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو پرینسپل کتنا ہے پچاس ہزار ریٹ کتنا ہے کہتا دو پرسنٹ ٹائم کتنا ہے چار سال بٹا سو یہ دو جیرو سے یہ دو جیرو کینسل پانسو دونی ہجار ہجار کو چار سے کریں گے ہجار کو چار سے کریں گے تو چار ہزار تو ایسا ہی کتنا آئے گا چار ہزار جلدی سے کریں گے شاوش ٹھیک ہے کتنا آئے گا فور تھاؤزنڈ چلی اس کو سمپلیفائی کرنا ہے فٹا فٹسے انتیم سوال ہے یہ آٹھما سوال ہے جلدی سے کریں گے شاوش دیکھو اس میں کیا ہوگا پانچ پرس دیکھو کیسے ہوگا فائی پرسنٹ او فورٹی دیکھو آپ کیا کرو فورٹی پرسنٹ آف فائیو لکھو یا فائیو پرسنٹ آف فورٹی لکھو ٹھیک ہے تمہاری مرضی آنسر سیم آئے گا تم کیا کرو فائیو پرسنٹ کی جگہ سو ملٹیپلائے بھائی فورٹی پلس ٹونٹی ڈیوائیڈڈ بھائی سو ملٹیپلائے بھائی ایٹی مائنس دس بٹا سو ملٹیپلائے بھائی سو یہاں پر ڈیوائیڈ دیا ہوا ہے پانچ بٹا سو ملٹیپلائے بھائی پچاس تم کیا کروگے یہ ایک زیرو سا یہ ایک زیرو کینسل پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس دو اکم دو دو دونی چار دو آ گیا یہاں پر یہ ایک زیرو یہ ایک زیرو یہ ایک زیرو یہ ایک زیرو آٹھ دونی سولان یہاں پر سولان آ گیا پلس دو آ گیا مائنس بیچ میں یہ ایک زیرو یہ ایک زیرو یہ ایک زیرو یہ ایک زیرو یہاں پر دس آ گیا یہ بیچ میں ڈیوائیڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھو اب یہاں پر کیا ہے ان values کو یہاں پر divide دیا ہوا ہے یہاں پر ہم ان values کو آسان کرنے کے لئے کیا کریں گے multiply بنا دیں گے اور لگ دیں گے 100 بٹا 5 into 50 ٹھیک ہے تو 5 under 5 5 10 to 50 برابر کیونکہ یہ values کیا آئیں گی الٹی ہو جائیں گی کیونکہ یہ values کیا ہوں گی تو ہم یہاں پر بھی solve کر سکتے ہیں کیونکہ 100 یہاں پر دیکھو سب سے پہلے کیا ہوگا bracket پھر off solve ہوگا ٹھیک ہے off solve ہونے کے بعد یہاں پر condition بدل سکتی ہیں یہاں پر کیا ہوگا دیکھو یہ ایک اور condition آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ جیسے ہم نے بولا کہ یہاں پر ہم نے اتارتے ہی ہم نے ایسا لکھ دیا for example پوری کی پوری value لکھ دیا ہم نے solve بھی نہیں کری ٹھیک ہے 2 plus 16 minus on 100 multiply by 100 یہی ہے divided by 5% of 50 اب یہاں پر ہوا کیا تم نے دیکھا سر پہلے bracket solve ہوگا پھر off solve ہوگا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سر ہم نے پہلے off solve کرنا یہ 0 سے یہ 0 cancel یہ 0 سے یہ 0 cancel اب سر اس کے اور اس کے بیچ میں divided solve کرو گے نہیں کیونکہ 5 اور اس میں آ رہا ہے تو 5 بٹا ہم کیا لکھیں گے سو لکھیں گے یہ 0 سے یہ 0 cancel 5 بن جا 5 5 2 جا 10 ایسا لکھ سکتے ہم ٹھیک ہے اور یہ آ گیا 5 بٹا دو یہاں پر دس آ گیا 2 plus 16 16 16 10 یہ divide ہے اس کو multiply لکھ دیں گے تو 2 بٹا 5 آ جائے گا تو 5 اکم 5 5 دونی 10 ٹھیک ہے یہاں پر multiply 2 دونی 4 minus 16 plus 2 16 2 18 18 میں سے کیا 14 چھوڑا آنسر آپشن کیا ہوگا A will be the right answer ٹھیک ہے بڑیا تو آنسر آ گیا تمہارا چھوڑا 14 آنسر آ گیا چلیے تو سائنس کے سوالوں کے لیے تیار ہو 8 سوال سائنس کے بھی لے کے آئے جلدی سے are you guys ready کوئی yes بل دی کمنٹ سیکشن ٹھیک ہے تو چلیے کہتا ہے the alkali metals are called good reducing agents this implies that شار دھاتوں کو اچھا اپچائق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آسانی سے electron گرہن کر لیتے ہیں they are not stable at room temperature وہ کمرے کے تاپمان پر ستھر نہیں ہوتے they easily lose electrons وہ electron آسانی سے کھو دیتے ہیں یہ don't act with dilute acid وہ تنو عملوں کے ساتھ کریا نہیں کرتے جلدی سے بتائیں گے زبادہ سری کے ساتھ سمجھ سماد اس کیڈنسر کیا ہوگا option c کہتا ہے they easily lose electrons تو alkali matter جو ہے وہ good reducing agent ہوتے ہیں شارد ہاتھوں کو اچھا اپچائق کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آسانی سے electron کھو دیتے ہیں کوئی بات ہونٹ جاتے ہیں لڑکوں کے بھی ہو جاتے ہیں بیسے پر ہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ووٹ ڈال کیا ہے اوپر نہیں آپ کا ووٹ اوپر والے نے ڈال دیا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے how many of the following senses are there نیو لکھت میں سے کتنی اندریاں ہوتی ہیں 4 ہوتی ہیں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 9 of these ہوتی ہیں چلیے تو کہتا ہے 5 ہوتی ہیں آج لوگ 6 senses بناتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ میری 6 senses کام کر رہی ہے کہ نا کہیں لوگوں کی 6 senses بڑی کام کرتی ہے آی یار ایسا ہوا ہوگا ہے نا ہاں بھاگوان نے مجھے 6 senses دی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے ٹھیک ہے جیسے پوری برمان شریفتی کے گیانی انہیں ہی بنایا گیا ہے تو آگے بڑھتے کہتا ہے how is the image formed on the retina of the human eye مانو آنکھ کی retina پر پرتبیم کیسے سمجھ 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 آئی لینس جو ہے یہ convex نیچر میں ہوتا ہے اس میں image بنتی ہے real اور inverted بنتی ہے سوال کہتا ہے کہتا ہے which type of muscle is found in your digestive system تو سارے پیٹ ٹاندر کے muscle پائے جائیں جلدی کنے دستو من جو جلدی سے بتائیں کہ کوئی کنی کمنٹ سیکشن ٹھیک ہے erectus cardiac smooth یا stomach muscle فٹا وٹ سے بتائیں بہت بڑی سمجھ 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 ہوا اس کا right answer کیا option smooth muscle option c right answer ہوگا آپ کے پیٹ کے اندر وہ smooth muscle پائے جاتے ہیں دودھ میں پائے جانے والا مکھ پروٹین کون سا ہے globulin ہے globin ہے casein ہے یا albium ہے بہت بڑی سرف جیت کور بی ایس ٹھاکور paradise نتش جستہ بہت بڑی سانوی شرمہ انجلی منالی ودو شرمہ مسافر سمجھ سما آپ option کیا ہوگا casein will be the دودھ میں کیا پائے جاتا ہے casein پائے جاتا ہے یہاں پر casein اور whey پائے جاتا ہے یہ milk protein یہ ایکس سورس ہیں امینو ایسیڈ کے آگے بڑھتے دودھ آپ بھی پیتے ہوں گے پر اس میں کبھی شگر ڈال کے مت پینا کیونکہ دودھ میں نیچرل شگر پائے جاتا ہے میں تو کبھی نہیں پیتا ہوں حالانکہ میں بیشک دس کپ چائے کے پی لیتا ہوں پور دن میں بیٹھے بیٹھے پھر آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو باقی دودھ میں چینی ڈال کے نہیں پیتا آپ بتاؤ کہ جو آپ کوفی پی پی کوفی ڈیٹ پی جاتے ہو کسی لڑکی کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے table پہ sugar کے pieces رکھے جاتے ہیں table sugar جو ہے وہ کس پرکار کی sugar ہوتی ہے فرکٹوز گلیکٹوز سکروز یا گلوکوز فٹا بٹ سے بتائیں گے ویدو شرمہ ڈیجٹل ورلڈ شیوانی ہوتی ہے ٹھیک یعنی کہ وہ 300 گناہ زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے اگر آپ اس کا ایک چمٹ ڈالیں جو نورمل شگر ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اس کو ڈالیں گے وہ سے تین گناہ زیادہ سرکاری ہوتی ہے پر وہ ایک کیمیکل یکت جو ہے وہ ہوتی ہے سکرو جو ہے وہ کیمیکل یکت ہوتی ہے چلیے جی کے سیکشن میں آپ کا سواگت ہے جی کے سیکشن کی شروعات سب سے پہلے پین گھاٹی نیشنل پارک سے کرتے ہیں تو پین گھاٹی نیشنل پارک چلیے تو کہتا ہے پین گھاٹی نیشنل پارک راشتری ادھیان ہمارچل پردیش میں کس جلے میں ہے لہول سپیتی چمبا منڈی کانگڑا پڑا بڑا بتائیں جلدی سے بتائیں گے سمی سما تو اس کا ایٹنسر کیا ہوگا دیکھو اس کا ایٹنسر ہے لہول سپیتی جو ہے لہول سپیتی کے بارے میں ذکر کہہ ہمارچل پردیش چمبا کی طرف نکلتی ہے پانگی گھاٹی میں نکلتی ہے چلی آگے بڑھتے ریموٹ کا انتظام کر لیا جائے پھر آگے بڑھتے بینہ کسی دری کے ساتھ چلی کہتا ہے پن گھاٹی بھارت کے ہمارچل پردیش کے لہول سپیتی میں ہے منڈی ریاست کے کس راجہ نے 18 پتروں کی مردی کے بعد مادو رائے کو چاندی کی پرتی مہ ستھاپنا کروائی تھی اجبر سین بان سین یا باہو سین فٹا فٹ سے بتائیں کہ آپ گھر لہول سپیتی میں بہت بڑی سمی سما سما تھو اس سورج سین سولہ مارچ سولہ سوڑ سوڑ بی will be the right answer ٹھیک ہے تو پندرہ سو ستائیس اسوی میں کیا ہوا تھا اجبر سین نے کیا کیا تھا آپ لوگوں کی شیوراتری میلہ کی شروعات کری تھیں ٹھیک ہے اجبر سین نے شیوراتری میلہ کی شروعات کری شیوراتری میلہ کی شروعات کری اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں تو منڈی کا شیوراتری میلہ پندرہ سو ستائیس اسوی میں شروع ہوا تھا منڈی ریاست کے کس راج نے 18 پتروں کی موت کے بعد مادھو رائے کو اپادی سوم دی تھی option b right answer سب ہی لوگ نے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں بینا کسی ریاست رتیش ریاست یا خنیٹ ریاست جلدی سے بتائیں بہت بڑی سمی سما تو اس ری آنسر رتیش ریاست ری ری ماشل پردیش کی سب سے چھوٹی ریاست تھی اس کا کشی ترف دو برگ کلومیٹر کا ہے رتیش ریاست کی ستھاپنا سرمور کے راجہ رائسنگ نے کی تھی option کیا ہوگا option c will be the right answer lahol شپیتی کا تانڈی شہر نیون میں کس ندی کے کنارے بس ہوا ہے ستلج ندی ندی راوی ندی 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 چناب ندی ندی پڑا پڑس بتائیں گے کوئی guess in the comment سیکش جلدی سے سمجھ 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 اس correct answer کی option چناب ندی کا کنارے تانڈی شہر چناب ندی کا کنارے بس ہوا شملا میں بہنے والی آندھرہ ندی نمڈ میں سے کس ندی کی سا ایک ندی ہے ٹونس ندی کی گری ندی کی پبر کی پٹ سری ندی کی چل دی سمجھ 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 تو اس کا answer کہ ہوگا پبر ندی کی ہے تو شملا میں بہنے والی جو آندھرہ ندی ہے یہ پبر ندی کی سا ایک ندی ہے کانگڑا کی سب سے چھوٹی ریاست نمڈ میں سے کون سی ہے کٹ لہر ریاست رتیش ریاست بھج کٹ لہر ریاست option a پبر ندی تیونی کے پاس کس ندی میں مل جاتی ہے گیری ندی ٹونس ندی ستلج ندی یا ویاس ندی سمجھ 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 چندر ندی شملا اپشن بی رائی آن سمجھ میا جپو کا سمند نیو لکیت میں سے کس شاسک سے ہے اجبر سین س سن سن جگت سن س س پری شملا بہت بڑی لالیت رگو بانش سانو شرما یونی انسان نتش جتس سمجھ سما تو option کیا س س س س ماندی یاس س س س س س میا جپو کو وزیر نیو کیا اپشن کیا اپشن ہیماشل پردیش کے کس جلے کا جلہ مکھیلے سب سے ادھیک انچائی پرسط ہے کنور لہول پیتی چمبا یا کانگڑا پڑا بڑھ سے بتائیں گے زودہ سریقے کے ساتھ سمجھ سما آپ تو اس کا ایٹنس کیا ہیماشل پردیش کا لہول پیتی کا مکھیلے کلانگ جو کلانگ کس مدتل سے انچائی اکتی سو پینس میٹر کی انچائی ہے اور کلانگ سب سے انچائی پرسط ہے جلہ آگے بڑھتے ہیں سب اثر سریق کہتے ہیں نیملکیت میں سے کون سی ندی شیملا جلے میں ستلوج ندی کی ساہیق ندی نگلی ندی بورا ندی شامدہ ندی دیکھیں سبھی لوگ سیشن کو لائک کر دیجئے سمی سما دوس اس کے right answer option d all of these will be the right answer شیملا جلے سے نگلی بیرا شامدہ all of these is the right answer کہتا ہے منڈی ریاست کے کس شاسک نے ترلوکی ناد پنچ وقت مندر کا نرمان کروایا تھا option سد سین will be the right answer منڈی ریاست کے سد سین نے ترلوکی ناد پنچ وقت مندر کا نرمان کروایا تھا پراؤس پہاڑی ہمانچل پردیش کے کس جلے میں ستے تھے کانگڑا میں لہول سپیتی شملا سمجھ 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 شملا پروسپیکٹس پہاڑی ہمانچل پردیش کے کس جلے میں ست ہے option کیا ہوگا شملا رائیدان رائیدان راوی نادی چمبہ کے کس اس ستھان سے ہمانچل پردیش سے نکل کر جمہ کشمیر میں پرویش کرتی ہے بجند سے خیری سنساری نالا ہمانچل پردیش میں پرواز 158 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں زبد اسری کے ساتھ چلیے کہتا ہے لہول سپیتی کا گوندلا قلعہ نمڈ میں سے کس ندی کے تٹ پر ستھت ہے چندرہ ندی پر بھاگ ندی پر پن ندی پر یا ست لج ندی پر فٹا فٹ سے بتائیں کہ لڈی تر گوند چی ویشو راج پور بہت بڑی بڑی لہول سپیتی کا گوندلا قلعہ نمڈ میں کس ندی کے نگر ستھت ہے آپشن کیا ہوگا چندرہ ندی نگر ستھت ہے تو آپشن کیا لیلسٹ اور سبی چیزوں کے ساتھ ایچ پی پٹواری کا کورس بھی لائیو ہو چکا ہے بلکل ڈیپ کونسیپٹ اس پر پڑھائی جائیں گے تو چلیئے آگے بڑھتے سوال کی طرف اونا جلا ہماشل پردیش کی کن ریاستوں سے مکھتا بنا ہے جسو ریاست سے کٹلہ ریاست سے کہلور ریاست یا A and B بوت چل دیچہ بتائیں کہ زوا دست ریگے کے ساتھ سمی سما تو اس کا ایٹ آنسر کیا آپشن جو ہے جسو اور کٹلہ ریاست جو اونا جلے کی ہماشل پردیش کی انہی ریاست سے مکھتا بنا ہوا ہے آپشن A ای دونوں اس کا آنسر ہوگا بوشہ ریاست کے کس راجاؤں کو ایان باہو کہا جاتا تھا چطر سنگ کی ری سنگ شمش پدم سنگ جلدی سے بتائیں گے زوا دست ریک سمی سما آپ تو آپشن کیا ہوگا کی ری آنسر کی ری سنگ بوشہ ریاست کا سب سے پربھاوش حالی شاشت تھا اسے مغل بادشا اور انجیب نے چھتر پتی کی اپادی دی تھی آپشن کیا ہوگا آپشن بی کہ ری سنگ سکیت ریاست کی راج دھانی سندر نگر کی ستھاپنا کس نے کی تھی شام سین گروڑ سین سورج سین کرن سین پڑھا پڑھا سے بتائیں سترہ سو بارہ اس پہ گروڑ سین کی دور کی گئی تھی سکیت ریاست کی رائدانی سندر نگر کی ستھاپنا آپشن کی ہوگا گروڑ سین چولانگ پربت شکر ہمار چل پردیش کے کس جلے سے سمندت ہے ہمیر پور چم با کانگڑ یا کن نور جلدی سے بتائیں ناگن بھی آئی ہوئی ہیں بہت بڑی سم سما آپ کی ہوگا کانگڑ اس کا صحیح اتر ہوگا چولانگ پربت شکر ہمار پردیش کے کس جلے سے سمندت ہے کانگڑ سے سمندت ہے کانگڑ winner winner اس کا right answer ہوگا ہمار پردیش کے کس ستھان کے نیواسی پراشین کال میں کھش کے نام سے جانے جاتے تھے کلوت ریاست کنور ریاست بھگھاٹ یا کہلور ریاست جلدی سے بتائیں کہ کوئی کن a comment section سم آپ کا سما تو اس کا answer کیا option جو ہے کنور جو ہے 1960 برتوان کنور پراشین کال میں بشہر ریاست کا بھاگ تھا ٹھیک ہے option کیا ہوگا کنور option b will be the right answer گرو گووین سنگ جی نے کس شاسک کے شاسن کے سام منڈ کی آترہ کری تھی سد سن باہو سن اشوار سن ساہیب سن جلدی سن سم سم آپ تو option کیا ہوگا سد سین option a will be the right answer ہم پردیش میں بہنے والی کس ندی کو تبت میں جگنتی اور مکس کے نام سے جانے جاتا ہے کسانگ ندی روپر ندی ستلج ندی ملگر ندی جلدی سے بتائیں کیا آنس اگر سوال اچھے لگ کرو تھوڑا آگے رگڑا دو تھوڑا سا اور نکال جو ہم ہم پردیش میں بہنے والی کس ندی کو تبت میں جنگتی اور مکس کے نام سے جانے جاتا ہے سم سم آپ شن کیا ہوگا ستلج ستلج ندی شف کلا درر سے ہم پرویش کرتی ہے اپشن کیا ہوگا ستلج اپشن سی بھی در آن سر ہم پردیش 21 راشتری او دیان کو تھنڈ رگستان کے نام سے جانے جاتا ہے پن گھاٹی نیشنل پارک گریٹ ہمالی نیشنل پارک کھر گنگ نیشنل پارک سم باڑا نیشنل پارک جلدی سے بتائیں سم 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 گھاٹی نیشنل پارک اس کا صحیح اتر ہے پن گھاٹی نیشنل پارک کھر کن نور جلے کی سب سندر گھاٹی نیون میں سے کون سی گھاٹی کو مرنا جاتا بس پا گھاٹی سپ گھاٹی ستلوج گھاٹی ہانگ رانگ گھاٹی جلدی سم سم بس پا گھاٹی سانگ گھاٹی کی نام سے جانا جاتا ہے اس گھاٹی کا نیرمان بس پا ندی دوارہ کیا جاتا ہے بس پا ندی ستلوج ندی کی سائق ندی ہے option کیا ہوگا یہ ہی اس کا رہی ڈان جان کانگ کلے کا پہلا مغل کلیدار نمڈ میں نباب سیف علی خان نباب علی خان علی کلی خان نادر شاہ کانگ کلے کا پہلا مغل کلیدار نمڈ میں سے کون سا تھا آخری تو سب کو پتاؤ بہت بڑی ہے لکی لکی بہت بڑی سرب جید کور بنتی بنتی چل سمی سما سما نوا ولی خان پہلا مغل کلیدار کنور جلے بھارت کس راجے کی سیما لگتی ہے اتر پردیش اتر خند حریانہ چھتیس گڑ جلدی شاہ سمی سما سما سا اتر خند بھر بھر رائٹ آنسر ہوگا احمد شاہ درانی نے کس ورش سکیت ریاست پر کب جا کیا تھا سترہ سو بیالیز سترہ سو باون سترہ سو باسٹھ سترہ سو بہتر جلدی سے بتائی ہیں کہتا ہے احمد شاہ درانی نے کس ورش مغل سکیت ریاست پر کب جا کیا تھا بہت ہی بڑی اطریقے کا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا تو احمد شاہ درانی کی بات کرتے ہیں تو اس سمیت سکیت ریاست پر وکرم شین کا شاسن تھا سترہ سو باون اس وی میں جو ہے وہ احمد شاہ درانی نے سکیت ریاست پر کب جا کر لیا تھا اس سمیت آجا کون تھے وکرم شین آگے بڑھتے ہیں کیا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمچل پردیش کے اتری بھاگ میں نمڈ میں سے کون سے جلے ہیں لہول اور کنور کنور اور چمبہ چمبہ اور لہول کنور اور شملا یہ جمہو کشمیر لگتا ہے اس اور کی بات پوچھ رہے ہیں تو سمیت سماعت اس کا ایڈ انسر کیا ہوگا چمبہ اور لہول دیکھو یہ چمبہ کے رئے آتا ہے یہ لہول کے رئے آتا ہے CHB پھر L&S ٹھیک ہے اتر میں کون سے آتے ہیں چمبہ اور لہول اس کے نیچے آتا ہے یہاں پر کانگڑا پھر اس کے بعد کلو پھر اس کے بعد منڈی آگے آگے نملکیت میں سے کس جلے کا کشترفل سب سے زیادہ ہے اب بتاؤ کانگڑا کنور منڈی اور کلو میں تمہیں سارے جلوں کا ڈیٹا لگ کے بتاتا ہوں کہ کس کا کتنا ہے تم خود لگا لیں کانگڑا کا ہے ستاون سو انچالیس سکوئر کلومیٹر کنور کا ہے چونسٹ سو ایک سکوئر کلومیٹر منڈی کا ہے انچالیس سو ایکیاون سکوئر کلومیٹر کلو کا کتنا ہے پچپن سو تین سکوئر کلومیٹر باقی ان میں سے سب سے بڑا کنور ہے ابھی اس کا ایٹ آنسر کیا ہوگا کنور اس کا ایٹ آنسر ہوگا پر سب سے پہلے آپ کو بتا جاتا ہوں باقی والوں کے لہول 스�یتی کا ایرے کتنا ہے 13,835 سکوئر کلومیٹر ڈیک ہے شملا کا ہو گیا پھر اس کے بعد اونہ کا اونہ کا ایرے کتنا ہے پندوں سو چالیس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سولن کا کتنا ہے سولن کا ہے 1936ником پھر اس کے بعد سپیتی کا ایرئے کتنا ہے تیرہ ہزار آٹھ سو ایمتیس سکوئر کلومیٹر ٹھیک ہے شملا کا ہو گیا پھر اس کے بعد اون عنہ کا اون عنہ اون عنہ کا ایرف یہ کتنا ہے پندرہ سو چالیس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سولن کا اس کے بعد سولن کاoccupPaت ها ہے سوالن کا جان چھتیس سکوئر کلومیٹر پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا جو سرمور ہے سرمور کا ایری ایرئے کتنا ہے 2825 سکوئر گلومیٹر پھر اس کے بعد بلاسپور بلاسپور کا ہے 1167 سکوئر گلومیٹر پھر اس کے بعد ہمیرپور ہمیرپور کہہ رہے کتنا ہے 1118 سکوئر گلومیٹر سب سے چھوٹا پھر اس کے بعد چمبہ کا ہو گیا نہیں ہوگا چمبہ چمبہ کہہ رہے کتنا ہے 6528 سکوئر گلومیٹر کتنے ہوگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور کس کا نہیں لکھا منڈی کا ہو گیا بلاسپور کا ہو گیا ہمیرپور کا ہو گیا کانگڑا کا ہو گیا چمبہ کا ہو گیا شملا کا ہو گیا کنور کا ہو گیا کون سا رہ گیا جلا کون سا رہ گیا بھائی اونہ کا ہو گیا کون سا جلا رہ گیا سولن کا بھی ہو گیا سرمور کا بھی ہو گیا کون سا نہیں لکھا ہم نے سارے لکھ دیئے جلدی بتاؤ کوئی ہے جو نہیں لکھا ہم نے یاد نہیں آ رب شملا کا لکھ دیا ہے چار یہ ہو گئے پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ کلو کا بھی لکھ دیا ہے شملا کا بھی لکھ دیا ہے کلو شملا ہو چکا ہے اور کونسا ہے بھئی سارے ہو گئے ہیں شاید شملا تو لکھ دیا اوپر اچھا شملا نہیں لکھا شملا کا ہے کیاون سو اکتیس سکوئر کلومیٹر شملا میں نے سوچا ہے میں نے یہاں شملا لکھ دیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں بینا کسی دری کے ساتھ سکیت ریاست کے کس راجہ نے سکھوں کو راجے سے نکال کر بریٹی ستہ کی عدینتہ سویکار کی تھی سدھ سینھ وکرم سینھ اگرہ سینھ لکشمن سینھ فٹا فٹ سے بتائیں گے پریانکہ شملا سے ہیں اس لیے بہت بڑی آب پہاری مونڈا اگرہ سینھ اس کا صحیح اتتر ہے اٹھارہ سو چالیس اسو میں سکھوں نے سکیت ریاست پر ادھیکار کیا اگرہ سینھ نے اٹھارہ سو چالیس اسو میں بریٹی ستہ کی عدینتہ سویکار کری آپشن کیا ہوگا آپشن سی جو ہے وہ اس کا صحیح اتتر ہوگا سارے ہی گلت ہے ویدو شرما صحیح آنسر کرتی ہوئی ٹھیک ہے جو موڈریٹر ہے وہ کرپیا کر کے آنسر نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ بچوں میں ایسا لگتا ہے کہ موڈریٹر ہمیشہ صحیح ہوتے تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے یہ گلت کوششن کے آنسر بھی دے دیتے ہیں کرپیا کر کے ان کے آنسر پر یقین نہ کریں ٹھیک ہے تو کرپیا کر کے موڈریٹر سب سے پہلے آنسر دینے کی کوشتش نہ کریں تم گلت آنسر دیتے ہو تمہارے پیچھے لائن لگ جاتی ہے بچوں سمیش سماپت ہوا اس کا ریٹ آنسر کیا کیا بڑھتے ہیں کسولی سینک چھابنی اٹھارہ سو ستاو نسبی کے بدرو کا نیترط نیون میں سے کس نے کیا تھا سوبیدہ کرم سنگھ سوبیدہ بھیم سنگھ پندیت پدم دیو شیواند رمول جلدی سے بتائیں گے سمیش سماپت اس کا ریٹ آنسر نیون میں سے کون سا راجب پاروٹی پریوجنا سمجھوتا کی انترکت نہیں آتا گجرات ڈلی پنجاب راجستان جلدی سے بتائیں گے سمیش سماپت اس کا ریٹ آنسر کیا ہوا آپشن جو ہے پنجاب پاروٹی پریوجنا پر 20 اکتوبر 1922 میں پانچ راجب سمجھوتا کیا تھا ڈلی ہماشل پردیش ہریانہ گجرات اور راجستان تو یہاں پر پر کیا ہے پنجاب نہیں آتا پنجاب کے پاس شنن پاپر پروجیکٹ ہے نورپور کے راجہ جگت سنگھ کی شکایت پر منڈی کے کس راجہ کو مغل سمرات اور انجیب نے دلی بلا کر قید کر لیا تھا گرود سین شام سین کرتار سین بکرم سین میں تمہیں بتاتا میں تب تک آنسر نہیں بتاؤں جب تک 10 دس لوگوں کے آنسر نہ آجائیں چولو بھائی بہت بڑیا کہتا ہے نورپور کے راجہ جگت سنگھ کی شکایت پر منڈی کے کس راجہ کو مغل سمرات نے اور انجیب نے بلا کر کے قید کر لیا تھا فٹا فٹ سے بتائیں کہ میں تمہارے آنسر کا ویڈ کروں گا میں دیکھوں بھگا کرشنا پریے جلدی سے بتائیں کرتار سین بولتی ہیں ڈی بولتے ہیں بکرم سین شام سین بی س تھاکر بھانو شام سین پریانک شملا سلکشنا شرما سمی سمات ہوا شام سین اس کا سہیتر ہے ٹھیک ہے تو شام سین اس کا سہیتر ہے آپشن جو ہے آپشن بی will بھی داری آنسر تو شام سین کو کیا کر لیا تھا بندی بنا لیا تھا کس نے وکٹوریا کروس پرات کرنے والے پہلے ہیمارچلی لانس نائک رام لال رام ہیمارچل پردیش کے کس جلے سے سمند رکھتے ہیں بلاس پور اون کانگڑا حمیر پور جلدی سے بتائیں بہت بڑھی 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 ٹھیک ہے تو سمی آپ کا سما تو اس کا ایڈ آنسر کیا آپ پرات پرات وشوید میں ادم ساحس کے لیے انہیں وکٹوریا کروس پردان کیا گیا تھا ہمیر پور سے سمند رکھتے ہیں آگے بڑھتے کہ نور جلے کا مکھ نمد میں سے کس جگہ پر ستھ ہے کلانگ کلپا رکانگ پیو یا کببر سمی سما تو اس کا ایڈ آنسر کیا اوپشن رکانگ پیو اس کا ایڈ آنسر ہوگا سموند تلسی کتنی انچ چاہی ہے ستائیس سو انہتر میٹر کی انچ چاہی رکانگ پیو اس کا صحیح اتر ہوگا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنے ہی سوال رہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلا یہ جو question ہم نے نکالا اس کا آنسر کیا آئے گا تم نے بتانا ہے نیچے in the comment section اس کا آنسر کیا آیا اس کا آنسر آپ نے بتانا نیچے in the comment section screen shot لے لینا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں ٹھیک ہے کہتا ہے جیسے جل سے اگنی کو شانت کیا جاتا ہے ویسے جیان سے من کو شانت کیا جاتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے ٹھیک ہے تو اسی چیز پر بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغ کو شانت کریے کیونکہ تمہارا ایکزام بھی نکلے گا اور اگر آپ اچھے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ہے کجوریا پاتشالہ پہ ہمارچل پردیش پولیس ہمارچل پردیش پتواری کا بیچ چل رہا ہے تو آپ نے کا کرنا ہے فٹا فٹ سے جوائن کریے لنک سن در دسکرپشن ہے گو چیک اٹ سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا دوائیے ڈیلی ملتے ہیں 7.45 پہ thank you so much beautiful people ان 660 بچوں کا یہاں پر آنے کے لئے بہت بہت دنے باد ملتے ہیں فرسے اب تک جاہند جاہی مارچل ٹک کر all the best اتنا سارا پیار دینے کے لئے بہت بہت دنے بہت thank you so مچ ٹھیک آتا فیری چلی جاو بے کال لائے اوزان جا ساڑھے ساتھ آجے ساتھ